السلام علیکم دوستوں خریب چودہ سو سال پہلے بنی اصد خبیلے کے یہ لوگ ماتم کرنے کے لیے نکلے تھے اور آج یہ دوبارہ نکلے ہیں تیرہ محرم کو اور ان لوگ کا ماننا ہے کہ تیرہ محرم کو یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جسم میں مبارک کو خبر مبارک موتارا گیا تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو آج کے جو موڈن ڈے سعودی عربیہ ہے وہاں پر تھے کوفہ کے لوگوں نے انہیں خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ آپ یہاں پر آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے عالم اسلام پر یزید کی حکومت تھی لیکن ابن زیاد کوفہ کا گورنر تھا جیسے ہی اس کو پتا چلا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں وہ اپنی فوج کو بھیج دیا جس میں تھا شیمر آج کا جو موڈن ڈے عراق ہیں وہاں پر کربلا موجود ہیں میدان کربلا کے پاس آپ حسین رضی اللہ عنہ خیمے لگا کر تھے آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے موجود تھے لیکن اس کے باوجود شیمر کو رحم نہیں آتا اور نہ اس کی فوج کو رحم آتا شیمر کی فوج زیادہ تھے آپ حسین رضی اللہ عنہ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے اپنے ساتھ خط لے کر آئے تھے کوفہ والوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھے تھے لیکن وہاں پر پہنچنے کے بعد کوفہ والے بدل گئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کوفہ کے لوگوں کی لکھے ہوئے خط موجود تھے اگر یہ خط یزید کے پاس پہنچ جاتے تو آپ سن سکتے ہیں یزید ان کوفہ کے لوگوں کا کیا حال کرتا باپ کے بعد بیٹے کو حکومت دینا یہ خیصر و کسرہ کا طریقہ تھا دین اسلام کا طریقہ نہیں تھا اسی وجہ سے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی دین اسلام کو جو بدلنے کی کوشش کی جارہی تھی اس کے خلاف حسین رضی اللہ عنہ کھڑے تھے اسی وجہ سے وہ کوفہ پہنچے تھے دس مورم الحرام کو میدان کربلا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شمر اور اس کے ساتھی بیردردانہ طریقے سے شہید کر دیتے ہیں اہلِ بیعت کو شہید کیا گیا اور یہی نہیں ان کے جسم کے ساتھ جو حرکتیں کی گئی وہ ہم یہاں پر بتا بھی نہیں سکتے اور شہید کرنے والے بھی خود کو کلمہ کو مسلمان بتاتے تھے جیسا آج کل ہوتا ہے پہلے ہی ولی اہد مقرر کر دیا جاتا ہے باپ کے بعد بیٹا حکومت کرنا کہہ کر اسی کے خلاف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے یہ لوگ اپنے گھر سے نکلے تھے ماتم کرتے ہیں یہ ہم آپ کو بچانے کے لیے نہیں آسکے اور یہی چیز کو یہ لوگ دور آ رہے ہیں اور آج کا وقت آ چکا ہے ان کے بچے بھی یہی کام کر رہے ہیں لیکن ہمارے باس ایسا لگتا ہے کہ کسی نے کربلا کا واقعہ نہیں بتایا اسی وجہ سے ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں ڈی جے بجائے کر ہاتھوں میں تلوارے لے کر اس طرح سے ناس دے ہوئے روڑوں کے اوپر نکر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں تلوارے دے دی گئی ہے یہ اصلی تلوارے ہیں illegal weapons یہ لوگ لے کر اس طرح سے روڑوں کے اوپر نکلے دس مہارم کو یہ واقعہ پیش آیا تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے لوگ فوروں میں ریکارڈ کر رہے ہیں تو کیا ہوا یہ ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر ویرل ہو گئے مہارم کے جلوز میں ڈی جے کے اوپر ناس دے ہوئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نوجوان اپنے ہاتھ میں ایک پلیکارڈ لہر آ رہا ہے جس کے اوپر لکھا ہے پندرہ منٹ دس مہارم جہاں پر صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا اس موقع کے اوپر یہ لوگ ویڈیو بنا کر ناش رہے تھے ڈینس کر رہے تھے اور اس طرح سے پندرہ منٹ کا پوسٹر لہر آ رہے تھے اور بھائی نے انسٹاگرام کے اوپر ریل ڈال دی اور یہ سوچ رہے تھے کہ یہ فیمس ہو جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی خاندانی چاؤش لگ رہے ہیں لیکن بھائی خاندانی چاؤش نہیں ہے چار لوگ اس میں ملاویش تھے چاروں کو پولیس نے گرفتار کر لیا اس کے بعد میں روڑ کے اوپر یہ لوگو ٹھک بیٹک لگانے لگے ان کی ریل جیسے ہی ویرل ہوئی لوگوں نے پولیس کو ٹیک کیا اور پولیس سے کہا تھا کہ ایکشن لو یہ واقعہ تو گجرات میں پیش آیا تھا لیکن جہاں تک یوپی کی بات ہے یوپی میں ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے جان پور جان پور میں کیا ہوا سنوچ کر آپ محران ہو جائیں گے یہ لوگ پاکستان کے فیور میں نعرے لگانے لگے ابھی تینتیس لوگوں کو ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ لوگ جیل میں جا چکے ہیں پاکستان آلڑی غریب کنٹری ہے اس کے پاس ہی کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ لوگ پاکستان کی تعریف کر رہے تھے کیا ہے یہاں پر ویڈیو دیکھ سکتے آپ کلواروں کے ساتھ خوشی مناتے ہوئے ناشتے ہوئے ڈی جے کے اوپر ناشتے والے یہ لوگ کون ہیں نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن شہید ہوئے اس دن یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو آپ لوگیں کیا رہے ہیں اسے منتعلق کمنٹ کر کے اپنی راہے ضرور دیجئے انشاءاللہ اگلے ویڈیو مناقع دوں گی اللہ حافظ